موسیقی 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 اس میں آپ کو اپنا نام ہے جیسے رام شام جو بھی نام ہے آپ کا وہ ڈال دینا ہے پھر آپ کو اپنے جو پرماننٹ ایمیل آئیڈیا وہ ڈال لیں اور اپنے پرماننٹ کونٹک نمبر ہے وہ ڈال لیں اور پاشورڈ ہے وہ آپ کو ڈال لیں ایٹ کریکٹر کے لیس ون کے پیٹل لیٹر این ون نمبر این اس پر اس کے ٹگر تو آپ کو اس میں اپنے پاسورڈ ڈال لیں پھر کنپرم پاسورڈ ڈال لیں جو پاسورڈ آپ کو یاد رکھے یاد رہے وہ پاسورڈ آپ کو ڈال لیں پھر آپ کو رجیسزن کر دینا ہے تو یہ رجیسزن کا پروسیج ہے اب جو ایڈیوٹائزمنٹ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو جان کر دیتے ہیں تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے ایڈیوٹائزمنٹ پہ ہم نے پہلے ڈال لڈ کر رکھا تھا اور آپ کو یہ ہمارے ٹیلیگران چنل میں مل جائے گا تو آپ ڈال لڈ کر سکتے ہیں وہاں سے ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں تو سات دس کو اس کا ویجیہ پن جاری ہوا تھا اکیل بھارتے آر ویجیان سنتا راجکورٹ گزرات کی برتی رینے والی ہے تو یہ نورشیٹ کی برتی نہیں ہے دوستوں یہ الگ سے اول انڈیا انسٹیوٹ راجکورٹ گزرات کے دوارہ یہ برتی نکالی گئی ہے گروپ سی اے بی سی نون فیکلٹی کی برتی رینے والی ہے تو ایڈریشن فور ریکارمنٹ فور ویریس گروپ اے بی سی اے نون فیکلٹی پوسٹ اون ڈائریکٹ ریکارمنٹ بیسیج ایٹ ایمز راجکورٹ یہ کہ ساتھی ہو تو ایمز راجکورٹ کی برتی رینے والی ہے اسیسٹینٹ لانڈری سپروائزر کی اسیسٹینٹ نرسنگ سپریڈینٹ کی اسیسٹین پوسٹ رہے گی تین پوسٹ رہنے والی ہے جنرل کی پوسٹ رہے گی او بی سی اے سی اے سٹی کی اس میں ایک بھی پوسٹ نہیں ہے تو جنرل کی اسیسٹینٹ لانڈری پوسٹ ہے وو گروپ آپ کا بھی رہے گا ا پوسٹ اسٹیور آفیشر کی ہے بلاد ٹرانس پیوزنеро ف کر org آس کیپر کی پوسٹ ہے لائبریرین گریڈ شیکنڈ کے LDC کی ہے کلر کی ہے میڈیکل آفیشر آواج کی ہے میڈیکل سائیکیٹرک کی ہے میڈیکل ریکوارڈ ٹیکنیشن کی ہے میڈیکل سوشیل سروس آفیشر guer کی ہے آفیشر آسسٹینٹ کی ہے انس کی ہے نرسنگ سپریجنٹ کی پرسنل اسسٹینٹ کی ہے فیسیو تھرپیسٹ کی ہے پرائیویٹ سیکیٹری کی ہے جونیر انجینر کنڈیشن اینڈ ریفیزیٹر کی رینے والی ہے جونیر انجینر کی ہے الیکٹر الیکٹرکل کی ہندی ٹرانسلیٹر کی جونیر کی ہے جونیر میڈیکل ریکوڈ کی ہے اسپیس تھرپیسٹ کی ہے انٹی میں اسسٹینٹ اوپٹل ایڈمیسن اوپس کی ہے لیبورٹری ٹیکنیشن کی ہے سیکریٹری کم فائر کی ہے اسٹورو گرہ پر کی رینے والی ہے اسٹور کیپ پر کی ہے تو یہ ساری پوسٹیں رینے والی ہے اور یوگا کی ہے وارڈن ووستل کی ہے اپ یو ڈی سی کی ہے ٹیکنیشن پروپیسر کی ہے اور اسٹارب نرس گریٹ پرسٹ کی نرسنگ سیسٹر کی اس میں پوسٹ رہنے والی ہے گروپ آپ کا بھی رہے گا اور لیول آپ کا آٹ رہے گا تو گروپ بھی رہنے والا ہے اور لیول آٹ کی برتی ہے اسٹارب نرس گریٹ پرسٹ نرسنگ سیسٹر کی تو اس میں فی میل کی کس پوسٹ سامل کی ہے اور میل کی پانچ پوسٹ سامل کی ہے ٹوٹل بارڈ میں پوسٹ رہے گی جنرل میں او سی میں بارے پوسٹ فی میل کی رہے گی تین پوسٹ میل کی رہے گی کس پوسٹ رہے گی ٹوٹل اس سے میں چھے فی میل کی رہے گی تو ٹوٹل نو پوسٹ ہے گی الٹ میں تین فی میل کی مل کرے گی تو ٹوٹل پانچ پوشٹ ہے گی تو ٹوٹل ہے وہ فیفٹی ایٹ پوشٹ ہے اسٹاب نرس گریڈ فرسٹ کی نرسنگ سیسٹر کی جس میں چھانی پوشٹ فیمیل کیے اور بار پوشٹ میل کی ہے ٹوٹل ایک سو اکتیس پوشٹ پہ یہ برتی ہونے والی ہے اسٹاب نرس کی ٹھیک ہے ساتھیوں تو اس میں اور چار پرسنٹ ہے وہ فیزیکل ڈسپلیٹی کے ہے تو اس میں ستر تیس کا آرے سو رینے والا ہے میل فیمیل کا وہ تو اس میں جنرل اکیس ہو بیسی بارا ہے ایسی چھے ایسٹی ای ڈی dlaپلوائیس دین ایور ویمیل کینڈ تاؤر 7% ڈیاجیوڈیٹن ہے دوس پرسنٹ فیسیکل اپنی پرسن ہے ان کے لئے ایز کرائیٹریہ سب کا لگ لگ دے رکھا ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کا پھول نوٹ آپ کو ہماری ٹیلکرم نے پروڑ کر دیں گے تو یہ ایسٹین نرسنگ سپریڈینٹ کی ایز ہے وہ اکیس سے پینٹیس رہنے والی ہے اور یہ ایکسپیرینس ہے یہ دو سو بیڈیٹ کا چھ سال کا کم سے کم انجین نرسنگ سے کونسل ہونا چاہیے سب کا لگ لگ دے رکھا ہے تو اس کا پیڈی اپ آپ کو ہمارا ٹیلکرم مل جائے گا بات کریں نرسنگ اوپیسر کی تو اسٹاپ نرس کریڈ پرسٹ کی ایز ہے ایکیس سے پینٹیس ورس رکھی گئی ہے بیسی نرسنگ والے اپلائے کر سکتے ہیں پوسٹ بیسی والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں نرسنگ کونسل لیسٹیٹ سے کونسل سے رجیسرن ہون چاہیے اور 3 year experience اسٹاپ نرس کریڈ منیمم سو بیڈیٹ ہسپیٹل ہے ہیلتھ کیر انسٹیوٹ سے آپ کا ایکسپیٹل ہونہ انیواری ہے تو بیسی نرسنگ والے کے لیے سو بیڈیٹ کا ہسپیٹل کا ایکسپیٹل کا ایکسپیٹل چاہیے کم سے کم تین سال کا تب ہیو اپلائے کر سکتے ہیں لیابلٹی یوز کمپیوٹر انس اون ایکسپیرینس ان اوپس اپلیکیشن سپریٹ سیٹ اینڈ پرزنٹیشن تو یہ اسٹاپ نرس کے لیے فیس کی بات کریں جو جنرل کٹیگری ہو بھی سی ہے ان کے لیے تین ہزار روپے فیس رہے گی اسس تو یہة پرزنٹیشن جو ایکسپیرینس اور جو ایکسام سینٹر ہے وہ راجکورٹ ہوگا احمداباد نویڈا دلی میں موںitu ان چار جلوں میں ایکسام کروا جائیں گے راجکورٹ احمداباد نویڈا دلی اور ممبئی چار سینٹروں پر کمپیٹ بیسٹ آپ کا ایکزام ہونے والا ہے راج کوٹ ایمز کی یہ بڑھتی رہنے والی ہے تو ان جلوں میں آپ کا ایکزام ہونے والا ہے اسی ایسٹی والوں کو پانچ سال کی او بیسی والوں کو تین سال کی اور پی ڈبلی ایسٹی والوں کو دس سال کی چھوٹ ملے گی ایز میں تو ابھی تک بھی آپ نے امار چینل کو سبسکرائب نے کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور اس میں جنرل والوں کو کم سے کم مینیمم چاڑیس پرچنٹ مارچ لانانیواری ہے او بیسی این سی ایل اور ای ڈبلی از کو پین تیس پرچنٹ مارچ لانانیواری ہے ایسٹی پی ڈبلی ایک سر اس میں ان کو تیس پرچنٹ مارچ ہے وہ لانانیواری ہے اور اس میں جو نیگٹیو مارکنگ رہے گی وہ آپ کی اس میں 0.25 آپ کی نیگٹیو مارکنگ رہنے والی ہے تو یہ جانکاری تھی جو ہم نے اپنے چینل کے مادم سے آپ کو دی ہے پھر بھی کوئی سمیش یا کوئی دکھت ہے تو آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں سلیبس ہے آپ کا جنرل انٹلیجنٹی ریزننگ ہے جنرل ایویننس ہے تو یہ آپ کا سلیبس رہے گا تو سارا کچھ انپورمیشن آپ کو مل جائے گا کیونکہ 101 پیج کا یہ پی ڈی اپ ہے پی ڈی اپ لنبا ہو جائے گا اس لئے ہم سوٹ میں آپ کو انپورمیشن دے رہے ہیں تو اس کا پی ڈی اپ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے چاہے تو گوگل سے کر لیجئے یا نہیں تو آپ کو ہمارا ٹیلیگرام جنرل بنا رہا کہا تو اس میں مل جائے گا تو پھلال اس ویڈیو میں یہ جان کاری تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ سیئر کی ہے پھر بھی کوئی سمیش یا کوئی دکھتا تو آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایسی پیاریسی نیکٹ اپٹ کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک لیے جے ہنج جے بارت